ویلکم بیک فرینز آج ہم لیکچر فائف لے کر آئے ہیں موڈرن ہسٹری کا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وی ایل ڈیولیو کی کلاسیز ہمارے چینل پر چل رہی ہیں کمپیوٹر کے سیون لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں اور ہسٹری کے فور آلیڈی اپلوڈ ہیں لیکچرز اور آج ہم لیکچر نمبر فائف لے کر آئے ہیں آج کا لیکچر اس لیے امپورٹن ہے کیونکہ آج ہم انڈین ہسٹری کی جو مین ٹاپکس ہیں جیسے کہ انیسو پانچ کے بعد کی جو ہسٹری ہے فریڈم سٹرگلز جو مین فریڈم سٹرگلز کا نیشنل مومنٹ ہے وہ انیسو پانچ سے سٹارٹ ہوتی ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی نیشنل مومنٹ میں انکلیوڈ کیا جاتا ہے کچھ ریولیشنل ایکٹیوٹیز تھی سوشل ریلیجیس جو ریفارمز تھے اس کے علاوہ ریوالٹھانسو ستونجا کا یہ سارے فریڈم سٹرگل مومنٹز کے اندر آتے ہیں لیکن انیسو پانچ کے بعد جو ہے مینلی فریڈم سٹرگل جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو ایونٹ ہوا ہے پارٹیشنل بنگال کا یہاں سے انگریز نے ڈوائیڈ اور رول کی پالیسی سٹارٹ کر دی تھی انیسو پانچ میں لارڈ کرزن نے پارٹیشنل بنگال انونس کیا جس میں بنگال کو دو پارٹ میں ڈوائیڈ کر دیا گیا اول بنگال ان ایسٹ بنگال ان اسام تو اب میں آپ کو پوائنٹ وائز بتاتا جاؤں گا اور ساتھ میں تھوڑا سمجھاتا جاؤں گا کہ ہسٹری میں ایکشن میں کس طرح کا یہ ایونٹس ہوئے تھے انیسو پانچ میں لارڈ کرزن نے جو پوائنٹ کلر میں کی ہوئے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں انیسو پانچ میں لارڈ کرزن نے پارٹیشنل بنگال انونس کی جس میں بنگال کو دو پارٹ میں ڈوائیڈ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ لارڈ کرزن نے کلکتہ کاپریشن ایکٹ اور یونسٹی ایک سیڈیشن ایکٹ وغیرہ بھی پاس کیے ہیں جو کہ انڈین پیپل کے لئے بہت غلط چیز تھی اس میں جیسے کہ یہاں پر کلکتہ کاپریشن میں ایکٹ میں کیا ہوا کہ ریڈیوزنگ دی انڈین کونٹرول اندہ لوکل باڈیز اس طرح سے باقیز میں بھی لوکل باڈیز کا کنٹرول کام کیا گیا بہت سیمپل پوائنٹس ہیں پارٹیشن بنگال کے انیسو پانچ لارڈ کرزن اور بنگال ڈوائیڈی انٹو ٹو پارٹس اب بات کریں سویدیشی مومنٹ کی اسی پارٹیشن بنگال کی خلاف ایک مومنٹ سٹارٹ کی گئی جکے گوکلے اور باقی لیڈرز نے اور یہ مومنٹ انیسو پانچ میں ہی سٹارٹ ہوئی تھی انیسو پانچ میں انٹی پارٹیشن مومنٹ بنگال اس کو پا گیا تھا انڈینی نیشن کانگرس کا ایک سیشن ہوا تھا بینارس میں انیسو پانچ میں اس سیشن میں پرسائیڈ کر رہے تھے جکے گوکلے اور اس سیشن میں ایک ریزولیشن پاس کیا گیا that is بائی کارٹ بریٹسٹ گوڈز تو یہ ریزولیشن یہاں پر پاس کیا گیا کہ بائی کارٹ کریں گے بریٹسٹ جنہیں میں گوڈز ہیں ان کو بائی کارٹ کریں گے اور بہت جگہ پر بون فائر کیا گیا فارم گوڈز سے ان کو آگل گائی گی تو یہ خاص بات ہے سویدیشی مومنٹ کی انٹی پارٹیشن مومنٹ ہے انٹی پارٹیشن مومنٹ آف بنگال ہے تو یہ آپ نے یاد ہے جکے گوکلے جو ہے اس سیشن کے جہاں پر بائی کارٹ مومنٹ سٹارٹ کی بائی کارٹ بریٹسٹ گوڈز کی مومنٹ جو سٹارٹ کی گئے تھی جس کو سویدیشی مومنٹ کا آ گیا بنارس سیشن انیسو پانچ میں یہ ریزولیشن لیے گیا یہ بھی آپ نے ساتھ میں آیا ہے کچھ نیوز پیپر آپ کو یہاں منشن کیے ہیں تو ہوفولی آپ اس کو الگ سے میں نے ایک چپٹر بنایا ہے ایک ویڈیو ریولویشنری ایکٹیوٹی جتنی بھی ہوئی تھی وہ ہم ایک ہی چپٹر میں ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں مسلم لیگ پر کوششن ریسنٹلی پوچھا گیا تھا انیسو چھے میں مسلم لیگ بنی تھی آگا خان جو فرس پریزیڈنٹ تھی نواب سلیم اللہ اور نواب محویسن الملک ان تینوں نے مل کر مسلم لیگ بنائی تھی آگا خان نواب سلیم اللہ آف ڈاکا اور محویسن الملک کہاں پر بنی تھی مسلم لیگ ڈاکا میں ایس سپورٹ دا پرٹیشن بنگار این اپوز دا سویدیشی مومنٹ بہت سیمپل کر کے میں نے نوٹس بنائے ہیں آپ کو آسانی سے ساری چیزیں کور ہو جائیں گی ڈیمانڈ پر سوراج سب سے پہلے سوراج کی ڈیمانڈ سیلف گورنمنٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کب ہوئی تھی انیس سو چھے میں یہ آپ نے یعنا دکھنا پوچھا گیا سوراج کی ڈیمانڈ جو ہے سیلف گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کب اٹھی تھی تو یہ انیس سو چھے میں کلکتہ سیشن آف انڈین نیشن کانگرس کسی نے سب سے پہلے یہ آواز ٹھائی تھی دادا بھائی نیرو جی نے یہ پوائنٹ آپ نے یعنا دکھنا دادا بھائی نیرو جی نے سب سے پہلے سوراج کی آواز ٹھائی تھی انیس سو چھے میں اس کے بعد سب سے امپارٹن پوائنٹ ہے ابھی اس ویڈیو کا وہ میرے ساب سے یہی رہے گا سورت سپلیٹ تو سورت سپلیٹ کی تین چار پوائنٹ اپنے آتے ہیں سورت سپلیٹ کیوں کہتے ہیں سورت جو گجرات میں جگہ ہے وہاں پر انڈین نیشنل کانگرس کا سیشن ہوا تھا سورت سیشن انیس سو سات میں ٹھیک ہے اس سیشن میں کیا ہوا کہ انڈین نیشنل کانگرس دو پارٹ میں ڈوائیڈ ہوگی ایکسٹرمیسٹ اور موڈریٹ ایکسٹرمیسٹ میس گرم دل اور موڈریٹ میس نرم دل ایک جو ایکسٹرمیسٹ تھے یعنی جو جذبے والے تھے جو چاہتے تھے کہ انگریزوں کا بغا دیا جائے ختم کر دیا جائے انگریزوں کا راج لیکن دوسری طرح موڈریٹ تھے جو بزرگ لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے تو اس طرح سے ان دونوں کی آئیڈیالوجی جو تھے یعنی جو انڈین نیشنل کانگرس کے لیڈرز تھے ان میں بہت ساروں کی آئیڈیالوجی جو تھے میکس میچ نہیں کر رہی تھی اس لیے یہ دو پارٹ میں ڈوائیڈ ہوگی اس سے پیچھے ایک اور کارن بھی تھا جو کنٹرورسی روز آور در ایلیکٹر پریزیڈنٹ اف انڈین نیشنل کانگرس انیس سو ساتھ میں انڈین نیشنل کانگرس کا پریزیڈنٹ راس بہری گوشت کو بنایا گیا جو ایک موڈریٹ لیڈر تھا ایکسٹرمیس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ لالا لاج پترائے کو پریزیڈنٹ بنایا جائے لیکن یہاں پر راس بہری گوشت کو بنا دیا گیا تھا جس کے وجہ سے بھی کنٹرورسی روز ہوئی رائز ہوئی اور یہ انڈین نیشنل کانگرس دو پارٹ میں ڈوائیڈ ہوگی تو اس میں آپ نے کیا یاد ہے سورس اپلیٹ کب ہوا تھا انیس سو ساتھ میں کونسے سیشن سورس سیشن انیس سو ساتھ کا انڈین نیشنل کانگرس جو ہے یہ ڈوائیڈ ہوگی دو پارٹ میں ایکسٹرمیسٹ اور موڈریٹ ایکسٹرمیسٹ کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ تھے لال بال پال اور اربیندو گوشت لالا لاج پترائے بال گنگا در تل بپن چندر پال لال بال پال کی فل فرم ہے اس کے ساتھ اربیندو گوشت بھی یہ ایکسٹرمیسٹ لیڈر تھے اور موڈریٹ کا جو لیڈر کا ہیڈ تھا وہ تھا جی کے گوکلے اس کے علاوہ دادہ بھائی نیرو جوی مہتہ جی وغیرہ سارے موڈریٹ لیڈرز تھے تو یہ اپنے یاد تھا سورج سپلیٹ کے بارے میں یہاں پھر سے آگی کچھ ایمپارٹن ایولوشنی ایکٹیوٹیز تو میں تھوڑا سا یہاں پر بول دیتا ہوں ادر وائز ہم ریولوشنی ایکٹیوٹیز کو الگ سے بھی ریسکس کریں گے تو یہاں پر انیس سو آٹھ میں کوشن پوچھا گیا تھا دوہزار ایٹین کے کیس کے پریئے میں کہ انیس سو آٹھ میں کھوڈی رام بوس اور پرفلہ چکی یہ جو جو آدمی تھے ہمارے فریڈم سٹرگلر تھے کھوڈی رام بوس اور پرفلہ چکی نے انہوں نے دے تھوڑا بم پھینکا تھا اور ان کو لگا اس کیریئے کے اندر ایک جج جو تھا مزرفرہ پور کا جج جس کا نام تھا کنگز فارڈ یہ انگریزوں کا ایک جج تھا کنگز فارڈ ان کو لگا کہ وہ اندر ہے تو انہوں نے بم پھینکا لیکن وہ اندر نہیں تھا اس کیریئے کے لیکن انہوں نے اٹیمٹ کیا ہے اس کو مارنے کا کنگز فارڈ کو تو یہ بھی ہسٹری میں لکھا گیا ہے اس اٹیمٹ کی وجہ سے خودی رام بوس پرفلہ چکی نے خود کو ہی شوٹ کر دیا اپنے آپ کو ہی گولی مار دی تھی یعنی سوسائیٹ کر دی تھی پرفلہ چکی نے اور جو خودی رام بوس ہے ان کو ہینگڈ انیس سو آٹھ میں ہی وہاں سے چڑھا دی گئی تھی شہید کر دیا گیا تھا خودی رام بوس کو انیس سو آٹھ میں تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ایونٹ انیس سو آٹھ والا جس میں خودی رام بوس اور پرفلہ چکی نے بم پھینکا تھا کنگز فارڈ پہ تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ علی پور بم کانسپائرے سی بھی ہوئی تھی جس میں اربندو گوش اور برندرو گوش یعنی دونوں بھائی تھے اربندو گوش اور برندرو گوش انہوں نے آلی پور میں میں اس طرح کی یہ بم بلی جو کیس تھا دیکھنے کو ملا تھا ان کو بھی ہینگ کر دیا گیا تھا اور سب سے بڑا ایمپارٹن کوشن یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے آپ کا راس بیاری گوش اور سچن سنیال کا راس بیاری گوش اور سچن سنیال نے بم اٹیک کیا تھا لارڈ وائس رائے ہارڈنگ پہ تو یہ آپ کو ضرور کوشن پوچھا جائے گا کہ ہارڈنگ پہ جو ہے ہارڈنگ پہ کس نے بم پھینکا تھا کس نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی راس بیاری بوس اور سچن سنیال نے وائس رائے ہارڈنگ پہ بم پھینکا تھا بم اٹیک کیا تھا انیس سو بارہ میں یہ بھی آپ نے پوئنٹ پارٹن ہے یاد سو ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا ہے میں ایک ویک کی روائے رویجن کر دیتا ہوں اس کی فرام آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا پارٹیشن ہے بنگال لارڈ کرزن نے انیس سو پانچ میں کی تھی اور بنگال کو دو پارٹ میڈ وائیڈ کیا اولڈ بنگال اور ایسٹ بنگال اور سام ٹھیک ہے سویدیشی مومنٹ انیس سو پانچ میں ہی سٹارٹ ہوئی تھی اور اس میں کیا ہوا تھا یہ ایک انٹی پارٹیشن مومنٹ تھی بنگال کی جس میں ایک سیشن ہوا انڈی نیشن کانگرس کا بنارس سیشن جس کو پرسائیڈ کر رہے تھے جی کے گوکھلے اس دوران میں ایک ریزولیشن پاس ہوا تھا بائی کارٹ بیٹش گوڈز تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں مسلم لیگ جو ہے یہ انیس سو چھے میں بنی تھی ڈاکا میں آگا خان نواب سلیم اللہ آف ڈاکا نواب مہشتن الملک نے یہ بنائی تھی یہ سپورٹ کر رہے تھے پارٹیشنہ بنگال کو اور اپوز کر رہے تھے سویدیشی مومنٹ کو ڈیمانڈ پر سواراج سب سے پہلے جو ہے ڈادا بھائی نیرو جی نے کلکتہ سیشن آف انڈی نیشن کانگرس میں اٹھائی تھی سواراج کی ڈیمانڈ سب سے پہلے سیلف کوریمنٹ کی ڈیمانڈ سورت سپلیٹ کا ہم نے بات کی انیس سو ساتھ میں سورت سپلیٹ ہوئی تھی انڈی نیشن کانگرس کا جو سیشن انیس ساتھ میں سورت میں ہوا تھا اس میں انڈی نیشن کانگرس کو دو پارٹ میں ڈوائیٹ کر دیا گیا ایکسٹرمیسٹ اور موڈریٹ تو یہ کنٹرورسی لگتا ہے ہسٹوریون کا کہنا ہے کنٹرورسی جو ہے یہ پریزیڈنٹ کی سیلیکشن پر ہوئی تھی کہ پریزیڈنٹ جو ہے راس بیہری بوش کو گوش کو بنایا تھا لیکن ایکسٹرمیسٹ جو لیڈر تھے ینگ لیڈر تھے ان کا کہنا تھا کہ لالا لاج پترائے کو پریزیڈنٹ بنایا جائے اس کے بعد خودی رام بوش اور پرفلہ چکی نے اٹیمٹ ٹو مرڈر جو ہے یہ کینگس فورڈ کا جو بم اٹیک کیس تھا مظفرہ پور کا تو اس کے علاوہ پرفلہ چکی نے خود کو شوٹ ہم ڈیڈ اینڈ جو خودی رام بوش تھے ان کو فانسی چڑھا دیا گیا تھا اس کے بعد جو امپارٹن ہے راس بیہری گوشت سچن سنیال نے بم اٹیک کیا تھا وائس رائے ہڈنگ پہ تھا یہ امپارٹن پوائنٹ آگے چلتے ہیں آگے بات آتی ہے ہماری انڈین نیشنل کونسل ایکٹ جو ہے انیسو نائن نائنٹین زیرون نائن کی اس میں سمپل ایک پوائنٹ ہے انڈین نیشنل کونسل ایکٹ انیسو نائنٹین کو مورلے منٹو رفارم کہا جاتا ہے یہ کوششن پوچھاتا ہے ٹھیک ہے انڈین کونسل ایکٹ نائنٹین زیرون نائن کو مورلے منٹو رفارم کہا جاتا ہے اور دوسرا پوائنٹ کہ یہاں پر بھی ڈوائیڈ اور ڈول کی پولیسی سٹارٹ کی گئی تھی انڈین ریزوں کے دوارہ انہوں نے سیپریٹ ایلیکٹروڈ جو ہے فرموسلیمز جو ہے یہ یہاں پر پرویجن رکھا تھا کہ موسلیمز کے لیے الگ سے سیپریٹ جو ہے ایلیکٹروڈز ہوں گے تو یہ ایک ہی پوائنٹ اس کا امپارٹن انڈین کونسل ایکٹ نائنٹین زیرون نائن جس کو مورلے منٹو رفارم بھی کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم انیس سو یارہ میں جو کچھ ایوینٹ ہوئے ہیں جیسے کہ دیلی دربار دیلی دربار انیس سو یارہ میں ہوا تھا انڈر دا کنگ جارج وی اینڈ کوین میری ٹھیک ہے یہ پوائنٹ یہ دکھنا ہے انیس سو یارہ میں دیلی دربار ہوا تھا انڈر کنگ جارج وی اینڈ کوین میری اس کے علاوہ کیپٹل جو ہے انڈیا کی شیفٹ ہوئی تھی کلکتر سے دیلی میں انیس سو یارہ میں ہی اور پارٹیشن نے بنگال کو کینسل کر دیئے گیا تھا انیس سو یارہ میں اس کے علاوہ ناشنل آنٹم جیسے جینہ گنا منہ جو ہے یہ ربندرنا ٹیگر نے انیس سو یارہ میں ہی کمپوز کیا تو یہ ایمپارٹن پوئنٹ جو انیس سو یارہ میں ایوینٹس ہوئے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے علاوہ گدر پارٹی کے ہم بات کریں یہ بھی ایک ایمپارٹنٹ ہے پوئنٹ انڈین ہسٹری میں گدر پارٹی جو ہے یہ انیس سو تیرہ میں بنائی گی تھی کہاں پر بنی تھی یہ بنی تھی یو ایسے میں سین فرنسیکو یو ایسے میں کس نے بنائی تھی لالا حردیال اور ان کے ساتھ کچھ اور لیڈرز تھے جیسے کہ تارک نات داس سوہن سنگھ اور برکت اللہ یہ لیڈرز ان کے ساتھ تھے لالا حردیال کے انہوں نے گدر پارٹی بنائی تھی تو یہ اپنے یاد تھا کرتار سنگھ راس بیہری بورس یہ سارے لیڈرز ان کے ساتھ تھے یہ سارے لیڈرز اپنے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے گدر پارٹی کے جو من لیڈرز تھے اور گدر پارٹی سان فرنسی کو یو ایسے میں بنائی گی تھی پارٹی اینوز اور یہ نیا پوائنٹ اگر پارٹن ہے ویکلی پیپر انہوں نے اینوز کیا تھا جس کا نام تھا دا گدر ٹھیک ہے اور اس پیپر میں جو کیپشن رہتا تھا وہ تھا انگریزی راج کا دشمن انگریزی انگریزی راج کا دشمن تو یہ کس کا کیپشن تھا گدر نیوز پیپر کا اس کے علاوہ کاما گٹا مارو انسیڈنٹ بھی ایک ایمپارٹن انسیڈنٹ ہے انڈین ہسٹری میں کاما گٹا مارو انسیڈنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کاما گٹا مارو ایک جیپنیز شیپ تھی ٹھیک ہے اور اس کو چلا رہے تھے گردید سنگھ سندو ٹھیک ہے گردید سنگھ سندو جو پوائنٹس کلر ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں پسنجرز تھے تین سو چھیتر ایکچر میں یہ جو شیپ تھی یہ انڈین ایمیگرینٹ جو تھے ان کو کنیڈا کی طرف لے جا رہی تھی لیکن کنیڈین گورنمنٹ نے ان کو رسٹرک کر دیا گیا تھا اور صرف بعد میں صرف چوبیس پسنجرز ہی کنیڈا میں سٹیک کر پائی تھی ٹھیک ہے اور شیپ جو ہے واپس آگئی تھی فائنلی انکرڈ اٹ کلکتہ میں گسی جب یہ شیپ انیسے چودہ میں وہاں پر کیا ہوا شیپ ڈاکڈ اٹ بج 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 ایک جگہ ہے کلکتہ کی جہاں پر شیپ رکی تھی اور پولیس جو ہے وانٹ ونٹ ٹو ارسٹ گودگ سندو اینڈ اوپن فائر نائنٹین پسنجر واس کل پولیس نے جب یہ بج بج میں یہ شیپ رکی تھی انڈیا میں کلکتہ میں تو وہاں پر پولیس نے فائل چلا دیا اور انیس پسنجرز یہاں پر کل ہو گئی تھے مار گئی تھے تو اس ایونٹ کو بج بج رائٹ بھی کہا جاتا ہے ہوفولی آپ کو یہ کوشن پوچھا جائے کہ بج بج رائٹ کس کو کہا جاتا ہے یا بج بج رائٹ کون سے ایونٹ سے ریلیٹڈ ہے تو کاما گٹا مارو انسیڈنٹ آپ نے جاتا ہے بج بج رائٹ کیونکہ بج بج جو جگہ تھی کل گل تھا جہاں پر شیپ رکی تھی اور یہاں پر فائرنگ ہوئی تھی اور انیس پسنجر کو مار دیا گیا تھا تو یہ آپ نے کاما گٹا مارو انسیڈنٹ کا کیا آیا تھا ایک جیپنی شپ تھی جس کو گودید سنگ سندو چلا رہے تھے جس میں تین سو چھتر پسنجرز تھے ٹھیک ہے چوبیس کو کنیڈا میں جانے کی اجازت ملی تھی باقی واپس آگئے تھے اور یہاں پر آپ نے بج بج رائٹ کے بارے میں بتانا ہے ٹھیک ہے ایہوپ آپ کو کاما گٹا مارو انسیڈنٹ کب بزر چل گیا ہوگا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں مہاتمہ گاندی جی کی انٹری ہوگی تھی تو مہاتمہ گاندی جی کی انٹری ہوگی انیس سو پندرہ میں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑی ان کی بیگرونڈ دیکھ لیتے ہیں یعنی برت جو ہے مہاتمہ گاندی جی کا برت جو ہے وہ دو اکتوبر اٹھارہ سو انتر میں ہوا تھا پور بندر گجرات میں یہ چیزیں سب آپ کو بتاؤں گی ڈیتھ ان کی تیس جنوری انیس سو اٹھاریس کو بھی تھی اور بائی نتھرام گوڑ سے اور سوٹ افریقہ میں یہ چلے گئے تھے انیس سو اٹھارہ سو ترانوہ میں ہی وینٹ تو سوٹ افریقہ ایڈ دی ایج آف ٹوانٹی فور ہے چوبی سال کے جب تھے اٹھارہ سو ترانوہ میں تو یہ سوٹ افریقہ میں اپنی اللل بی کی ڈگری حاصل کرنے چلے گئے تھے اور وہاں پر یہ کوشن پوچھا جاتا ہے سوٹ افریقہ میں ہی انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا نیٹل انڈین کانگرس ٹھیک ہے نیٹل انڈین کانگرس جو ہے یہ اٹھارہ سو چورانوہ میں یعنی سوٹ افریقہ جانے کی ایک ہی سال بعد اٹھارہ سو ترانوہ میں یہ سوٹ افریقہ میں گئے اور چورانوہ میں انہوں نے نیٹل انڈین کانگرس پارٹی بنائی تھی افریقہ میں اور یہ انڈیا میں جب واپس کا باہر ناؤ جنوری نائنٹ جنوری انیس سو پندرہ میں یہ انڈیا میں واپس ہے اور جب یہ واپس ہے ان کی ایج تھی چھتالیس سیئر ٹھیک ہے فورٹی سکس سیئر کے تھے یہ جب واپس آئے تھے ان کی آٹو بائیوگرافی کی بات کریں تو مائی ایکسپیریمیٹ ویڈ ٹروت جو ہے یہ آٹو بائیوگرافی ہے مہاتمہ گاندی کی تو یہ آپ نے کچھ ایوینٹس مہاتمہ گاندی کے امپارٹر پوائنٹس یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایک ہی پوائنٹ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے لاسٹ وہ ہے آپ کا ہوم رول مومنٹ ہوم رول مومنٹ میں بڑی کنفیوزن رہتی ہے اسپرینٹس کی ہوم رول مومنٹ کے فونڈر کون سے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ پہلے تو ڈیٹ یاد رکھنے انیس سو سولہ میں ہوم رول مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے فونڈر دونوں کو اپنے یاد رکھنے ہیں دونوں میز یہاں پر بال گنگدر تلک اور اینی بیسنٹ ٹھیک ہے بال گنگدر تلک اور اینی بیسنٹ ادھر لکھا ہے اینی بیسنٹ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ایڈیوٹ کر لے یہ ٹو ہوم رول مومنٹس ہیں کچھ ہسٹورین کا کہنا ہے کہ آئرش ویسٹ یہ ہوم رول مومنٹس تھی اور فرسٹ جو ہوم رول لیگ تھی وہ بال گنگدر تلک نے پونہ میں بنائی تھی اور جو ہوم رول لیگ سیکنڈ تھی اینی بیسنٹ نے بنائی تھی مدراس میں ٹھیک ہے لیکن اولہال یہ دونوں کو ہم مان سکتے ہیں کہ ان کا ایڈیالوجی سیم تھی ایک ہی بات کہہ رہے تھے دونوں تو ہوم رول لیگ کے فونڈر دونوں کو مانا جاتا ہے بال گنگدر تلک اور اینی بیسنٹ کو ابجیکٹیو کیا تھا ہوم رول مومنٹ کا ابجیکٹیو تھا سیلف گورنمنٹ فار انڈین بریٹسٹ ایمپائر بریٹسٹ کے ایمپائر میں ہی انڈین کی ایک سیلف گورنمنٹ ہونی چاہیے یہ کمپلیٹ ازادی نہیں مانگتے تھے ان کا کہنا تھا کہ سیلف گورنمنٹ ہونی چاہیے بریٹسٹ کے راج میں ہی ٹھیک ہے تو ہوم رول مومنٹ میں آپ کو میں ابھی بتا دوں جی کے پولیس سب انسپیکٹر کی اگزام میں یہاں سے دو کوشن پوچھے گئے اور وہ دو سیدھے کے سیدھے کوشن تھے یہاں پر ایک کوشن پوچھا گیا تھا کہ یہ کیسری اور مراٹھا نیوز پیپر کس نے پوبلش کیا تھا تو یہ بال گنگدر تلک نے دو نیوز پیپر چلائے تھے اسی ہوم رول مومنٹ کے دوران جو نیوز پیپر تھے آپ کا یاد کیسری اور مراٹھا نیوز پیپر اور دوسرا کوشن پوچھا گیا تھا نیو انڈیا اور کامن ویل یہ کس سے کنسرن ہے تو یہ انی بی سنٹر نیوز پیپر سٹارٹ کیے تھے اسی دور میں تو یہ دونوں کوشنز پوچھے گئے تھے سیدھا ایک ہی ٹاپک سے دو کوشنز پوچھے گئے تھے ہسٹری کے اور بہت سار ایسپرنس یہاں پر کنفیوز تھے ان کو نہیں پتا تھا اس کے بارے میں تو یہ آپ نے یاد اکنا ہے ہوم رول لیگ کی بات تھی ہوم رول مومنٹ کی بات تھی اس دوران میں نیوز پیپر جو تلک اور اینی بی سنٹ نے سٹارٹ کیے تھے وہ اپنے یاد اکنا ہے تلک نے کیسری اور مراتھا نیوز پیپر سٹارٹ کیا اور اینی بی سنٹ نے نیو انڈیا اور کامن ویل نیوز پیپر سٹارٹ کیا تھا اور دیز بکم آرگن آف ہوم رول لیگ میں آرگن یہی تھا ہوم رول لیگ کو چلانے کا نیوز پیپر کے طرح اس کے علاوہ آپ کو بتا دو بال گنگدر تلک کا ایک سلوگن بھی یاد رکھنا ہے سواراج is my birthright and I will have it یہ سلوگن آپ نے یاد رکھنا ہے اور ایک اور امپارٹن پوئن انیس سو اکیس میں انڈیا نے ہوم رول لیگ جو تھی چینج ہوگی تھی اس کا نام سواراج سبہ رکھ دیا گیا تھا انیس سو اکیس میں ایک لاسٹ پوئنٹ لکھناؤ پیکٹ انیس سو سولہ میں ہوا تھا جس میں ایکسٹرمیسٹ اور موڈریٹ ری یونائٹ ہو گئے تھے دو امپارٹن پوئنٹ ہے لکھناؤ پیکٹ انیس سو سولہ کے ایک تو ایکسٹرمیسٹ اور موڈریٹ جو انیس سو ساتھ میں سورت سپلیٹ کے دوران ٹوٹی تھی انڈیا نیشنل کانگرس دو پارٹ میں انیس سو سولہ کے لکھناؤ پیکٹ میں واپس سے جھوڑ گئے تھے انڈیا نیشنل کانگرس ری یونائٹ اس کے دو پارٹ ری یونائٹ ہو گئے تھے اس کے علاوہ مسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگرس میں جو کنٹرورسی تھی وہ بھی دور ہو گئی تھی اور مسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگرس بھی یونائٹ ہو گئی تھی they also joined تو یہ پوئنٹ پہ موسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگرس also joined تو یہ لکھناؤ پیکٹ میں دو ہی جھوڑنے والے کام ہوئے تھے ایک تو موسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگرس بھی جائن کر گئے تھے تو یہ پوئنٹ لکھناؤ پیکٹ انیس سو سول I hope آپ کو یہ سلائیڈ بھی سمجھ آگئے ہوگی تو یہ سلائیڈ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس میں ہم نے انیس سو نو سے لے کر یہاں تک ہومر و لیگ تک ڈسکس کیا ہے تو ہوفولی آپ کو یہ سارا جتنا ہم نے ہیسٹر آج کور کی ہے یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں ہمارے چینل پر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ موٹیویشن ملے اور ہم اچھے اچھی ویڈیو آپ کے لئے بناتے جائیں اور کمپیوٹر کے لیکچز بھی ساتھ میں سٹارٹ رہیں گے اور ہسٹریو پولٹی جو لیکچز ہم وہ بھی کور کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جنرل اویرنس کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے تاکہ کمپیوٹر اور جنرل اویرنس دونوں ساتھ میں ہی ہم کمپلیٹ کر پائیں ٹھیک ہے کچھ ایسپرینس تھوڑی جلد بازی کرتے ہیں کمپیوٹر کے لئے تو ایسا نہ کریں ہم ساتھ میں ہی لے کر چلیں گے جنرل اویرنس کو بھی اور